نیشنل سیکیورٹی کے سابق ایڈوائزر جنرل اٹائیڈ ناصر جنجوہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کیا جس میں انہوں نے دنیا میں ام کے قیام کے لیے پاکستان کی قربانے پر بھی روشنی ڈالی بیوروشیف یوکی علام حسین عبان نیشنل سیکیورٹی کے سابق ایڈوائزر لیفٹینٹ جنرل ناصر جنجوہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پہ حقانی نیٹورک کی سپورٹ جیسے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات کی ذمہ دار عالمی طاقتیں ہیں سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا طلبہ سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے پاک بھارت تعلقات پر بات چیت میں ان کا کہنا تھا دونوں ملک ہی ایٹمی طاقتیں ہیں لیکن جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں دونوں ممالک کو اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ دو غلام حسین آوان نائیڈیٹو نیوز لندن